اسلام علیکم دوستو آج ہم ویلیم ورڈزورت کی ایک پویم تو اسکائل آرک ڈسکس کریں گے ویلیم ورڈزورت ایک رومانٹک پویٹ تھے جو سترہ سو ستر میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو پچاس میں ان کی ٹیتھ ہوئی یہ پویم بیسیکلی تین سٹینزاز کے پر مشتمل ہے اور ہر سٹینزاز کے اندر سکس لائنز ہیں اور اس پوری پویم کے اندر شائر نے ایک گانے والے پرندے سکائل آرک کی تعریف کی ہے اس کی تعریف میں پویٹ نے یہ پویم لکھی ہے پہلے سٹینزاز میں پویٹ اس چڑیا نمہ پرندے کو مخاطب ہو کر کہتا ہے ایتھیریل منسٹرل ایتھیریل بولتے ہیں آسمانی ایتھیریل منسٹرل ایک ظاہر گھومنے والے وانڈرل کو بولتے ہیں جو مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا رہتا ہے پویٹ اس کائل آرک کو مخاطب ہو کر کہتا ہے یعنی کہ تم ایک ایسے گھومنے والے ہو ایک ایسے ٹرائولر ہو جس کا تعلق کیا ہے ایتھر سے ہے یعنی کہ جس کا تعلق آسمان سے ہے پلگریم آف تا سکائے اور جو سیکنڈ ایڈجیکٹیو یوز کرتا ہے اس کی تاریخ میں جو دوسرا جملہ پویٹ پولتا ہے وہ یہ ہے کہ پلگریم آف تا سکائے کہ تم آسمانوں کی زیارت کرنے والا ہے داست داو ڈسپائیس داست داو ڈسپائیس داست 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 دا پر پریشانیاں اباؤنڈ ابنڈنس میں ہیں اباؤنڈ مطلب بے تہاشا پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اے آسمانی اے آسمانوں کی سیر کرنے والے اے اے اوپر والے جہان کے پرندے تو اس زمین سے اتنا مایوس کیوں ہے اس زمین سے اتنا دور کیوں بھاگتا ہے جہاں پر پریشانیاں جو ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں اور اس کے بعد پویٹ یہ کہتا ہے کہ اور ایسپائر کا مطلب اوپر کی طرف اٹھنا کہ جب تیرے پر جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھ رہے ہوتے ہیں آر ہارٹ این آئے ٹھیک ہے تیرا دل اور تیری آنکھیں بوت ویدائی نیسٹ کہ تیرا دل اور تیری آنکھیں جو ہیں وہ تیرے گھونسلے کی طرف ہوتے ہیں اپان در ڈی وی گراؤنڈ جو کہ موجود ہے شبنم والی زمین کے اوپر یعنی پویٹ یہ کہتا ہے کہ پرندے کو کہتا ہے کہ تو اوپر کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے لیکن جب تو اوپر کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے تو ابھی تو زمین سے بلکل ڈسکونیکٹڈ نہیں ہوتا بلکہ تیرا دل اور تیری آنکھیں جو ہیں وہ تیرے گھونسلے پر ٹھیکی بھی ہوتی ہیں جو کہ زمین پر ہے دائی نیسٹ دائی مطلب یور دائی نیسٹ تیرا گھونسلہ جو چھوڑ سکتا ہے اپنی مرضی سے جب پویٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اس لائن کا لفت سے ترجمہ کیا تو پویٹ جو ہے وہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ دائی نیسٹ تیرا وہ گھونسلہ جو جب تیرا دل کرے تو اپنے گھونسلے میں اپنی مرضی سے واپس آ سکتا ہے پویٹ یہ کہتا ہے کہ تیرا جو تو اوپر کی طرف آسمانوں میں تو سیر کرتا رہتا ہے پرندے کو مخاطب ہو کر کہتا ہے لیکن جب تیرا دل کرتا ہے تو واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے اب جب اس کا واپس آنے کا جو کا جو منظر ہوتا ہے اس کو لاس لائن کے اندر پویٹ یہ بتاتا ہے کہ جب یہ پرندہ واپس اپنے گھونسلے میں آتا ہے تو کس طریقے سے آتا ہے پویٹ یہ کہتا ہے کہ تیرے وہ جو پھڑ پھڑاتے ہوئے پر ہوتے ہیں کمپوزڈ وہ بالکل آپس میں سمٹے ہوئے ہوتے ہیں that music still اور وہ گانا جو تو آسمانوں میں گا رہا ہوتا ہے وہ گانا تیرا کیا ہوتا ہے خاموش ہو جاتا ہے جب تو واپس اپنے گھونسلے میں آتا ہے تو یہ بظاہر ایک عام سا سٹینزا لگتا ہے بظاہر اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پویٹ ہے وہ بیسیکلی ایک پرندے کی تعریف کر رہا ہے لیکن یہاں پر پویٹ بیسیکلی پرندے کے ذریعے ہمیں ایک ایسے کردار کی بات کر رہا ہے ایک ایسے انسان کا بتانا چاہ رہا ہے کہ جو آسمانوں کی بلندیوں پر رہتا ہے جس کی سوچ جو ہے وہ جس کی imagination بہت high ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی زمین کے ساتھ اپنے جو زمینی حقائق ہوتے ہیں جو ground realities ہوتی ہیں ان ground realities کے ساتھ بھی وہ جڑا ہوتا ہے اب اس کی کافی ساری philosophical interpretations ہو سکتی ہیں ایک اس کی philosophical interpretation یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اپنی imaginations میں ہو تو آپ جو مرضی کریں آپ imagination میں جتنا مرضی آگے نکل جائیں but when you are when you are with people when you are at earth when you are in reality تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر آپ کو اس پرندے کی طرح ہی ہونا چاہیے جو جب زمین پر آتا ہے تو اس کے wings composed ہوتے ہیں اور اس کا music still ہوتا ہے تو یہاں پہ مجھے وہ میاں محمد بخش کا ایک پہ شیئر بھی یادہ آگیا کہ آماں اگے خاصاں دیگل آماں اگے نہیں مناسب کرنی تو مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی کہ like you should not be talking about the special things with the common fox right it's like you cook a dessert and then you throw it in front of the dogs تو یہ اس کا ایک philosophical interpretation ہو سکتی ہے اچھا اگر ہم اس کے اندر جو figure of speech ہیں ان کے گرم بات کریں تو you know منسٹرل یہ بھی کیا ہوتا ہے منسٹرل بھی بیسیکلی پرانے زمانے میں جو پادری ہوتے تھے پادریوں میں وہ پادری جو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ جگہ جگہ کریا کریا گھومتے تھے اور ایک طرح سے بھیگ مانگ کر وہ جو ہے نا وہ خیرات مانگ کر وہ اپنا گزارہ کرتے تھے تو ان کو منسٹرل کہا جاتا تھا تو یہ بھی ایک personification ہے پھر اس کے بعد جب وہ کہتا ہے pilgrim تو pilgrim مطلب زیارت کرنے والا جیسے مسلمانوں میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حجی کو بھی ہم pilgrim بولتے ہیں تو یہ بھی this is also personification اچھا پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ آگے چلتے ہیں ہم تو heart and eye both with dynes کہ تیرا دل اور تیری آنکھیں اب ویسے تو دل تو ہوتا ہے سب کا ٹھیک ہے heart جو ہے وہ ایک آرگن کے طور پر ایک عزب کے طور پر تو ہر جاندار کے جسم میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کہ دل تیرا جو ہے نا وہ اٹکا ہوتا ہے اپنے خونسلے میں تو یہاں پہ this is also a kind of personification ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیلی گراؤن that is imagery ٹھیک ہے this is and while the wings aspire that is also imagery right اچھا اس کے بعد music ٹھیک ہے اب musicality that is also kind of singing this is also human phenomena you can say this is also personification اس کے گر ہم rhyming scheme کی بات کریں تو sky and eye these two are rhyming words muskipaat abound and ground are rhyming words and will and still these are the rhyming words so the rhyming scheme of this stanza is a b right and then a b okay a b sky you know sky and eye they are a b ڈیلی گر and then again abound and ground this is a b a b and then will and still that is cc so the rhyming scheme of this first stanza is a b a b cc and that is also the rhyming scheme of the coming two stanzas as well okay then then the next stanza is to the last point of view and beyond to the last point of view that where the eyes can see the eyes of the eye and beyond and the above mount goes up now mounting that is also a human phenomenon which is a mount which is that is a mountaineer which is mountaineering and the he is a mountaineer warbler again the traveler is that is personification that is daring which is very good تو پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک انسان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور اس سے بھی اوپر تک تو اڑتی چلی جاتی ہے اور تو ایک دیلیت پرندہ ہے کہ جس کو محبت مطلب جو اڑنے کی جو تیری محبت ہے یا اڑان کے ساتھ جو تیری محبت ہے سٹرین کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کو مضبوط کر دیتی ہے اچھا پھر اس کے بعد پیرن تھیسز کے اندر یہاں پہ پویٹ نے پیرن تھیسز یوز کی ہیں پویٹ یہ کہتا ہے کہ ٹوکسٹ دی بیٹوین ٹوکسٹ کا مطلب بیٹوین بیٹوین دی بیٹوین یو دی کا مطلب یو بیٹوین یو اینڈ دائن یعنی کہ بیٹوین یو اینڈ یور پلیس یعنی کہ تیرے اور زمین کے درمیان ایور فیلنگ بانڈ ایک نا کبھی بھی نا ختم ہونے والا کبھی بھی نا ٹوٹنے والا ایک رشتہ ہے پویٹ یہ کہتا ہے کہ تو آسمانوں پہ اتنا اونچا اٹ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن پھر بھی تیرہ اور تیری زمین کے ساتھ ایک رشتہ ہے جو کہ نا ختم ہونے والا ہے اگین یہاں پر بھی اس کی بھی فیلوسوفیکل انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ترقی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو اپنا ملک اپنی دھرتی ان کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے آگے پویٹ یہاں سے جو سٹرین سے بات جو شروعی تھی کیونکہ بریکٹس کے اندر ہمیشہ کیا ہوتی ہے ایڈیشنل انفرمیشن ہوتی ہے اور بات جو ہے وہ سٹرین سے ہی آگے بڑھتی ہے اور پویٹ یہ کہتا ہے کہ کہ تیری جو اڑنے کی جو چاہت ہے تیرا جو اڑنے سے محبت ہے کہ وہ تجھے تھریل کا مطلب ہوتا ہے شوق دلانا کہ جو باسم کا مطلب خوبصورتی پلین کا مطلب زمین کے جو زمین کی خوبصورتی ہے اس سے تیری محبت کو کم نہیں کرتا یعنی پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ تُو آسمانوں میں اڑتا ہے لیکن آسمانوں سے پہ اڑنا بھی تیری جو زمین کے ساتھ محبت ہے اس کو یہ کم نہیں کر سکتا پویٹ آگے چل کے کہتا ہے کہ پھر بھی کتنی جاہو جلال والی پرندے کا مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تُو کتنا چاہو جلال والا نظر آتا ہے پراؤڈ پریولیج اور تیرا جو سفر ہے وہ ایک ایسا سفر ہے جس کے اوپر تُو فخر کر سکتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسی پریولیج ہے یہ ایک ایسی انعیت ہے یہ ایک ایسی خصوصیت ہے یہ ایک ایسا انعام ہے جو تجھے قدرت کی طرف سے ملے اور تُو اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے پراؤڈ کر سکتا ہے اب فیلنگ پراؤڈ تو یہاں پر یہ کہہ ہے تو اب یہ بھی پراؤڈ پریولیج ہے تو سنگ اور تیرا جو گانا ہے وہ کیا ہے وہ جو لیفی سپرنگ ہے یعنی کہ بہت سارے پرندے ہوتے ہیں جب بہار ہوتی ہے اور بہار میں وہ پتے دیکھ کر بگا رہتے ہیں تو پوٹ یہ کہتا ہے کہ تیرا جو گانا ہے وہ بیسیکلی جو لیفی سپرنگ ہے یعنی کہ جو بہار کے پتے ہیں ان سے بے نیاز ہے یعنی تو بہار کے موسم کے آنے یا نہ آنے سے بے نیاز ہو کر تو گانا گاتا ہے اب جو اقبال کی پوٹری میں ہمیں جو شاہین کا ایک کانسپ نظر آتا ہے جس طرح شاہین کو اقبال نے گلوریفائی کی ہے اسی طریقے سے محبت کے پرندے کے طور پر گیت کے ایک لازوال پرندے کے طور پر ورڈز ورث نے سکائل آر کو کیا کیا ہے گلوریفائی کی ہے اس کی اگر ہم رائمنگ سکیم کی بات کریں تو یہاں پر بھی بیانڈ and upon اس کے بعد strain and plane بیانڈ and pine then strain and plane are similar اور اس کے بعد sink and string these two are the similar words تو اس کی جو اور ایک سٹینزا کی رائمنگ سکیم punto وہ بھی یہی ہے جو سٹینزا کی تھی ورسٹ سٹینزا کی تھی ابی ابی اسken پوریٹ جو ہے وہ اس کا جو سٹینزا سکائل آرت کا کمپforderیٹ کرتا ہے بلبل کے ساتھ نائٹ انگیل کے ساتھ پوریٹ یہ کہتا ہے کہ leave to the nightingale her shady wood کہ تُو جو بلبل ہے اس کو تُو اس کے shady wood میں یعنی کہ اس کا جو سایہ دار جو جنگل ہے اس کو تُو جنگل میں ہی رہنے دے کیونکہ nightingale جنگل میں ہوتی ہے جنگل میں وہ گانہ گاری ہوتی ہے تو پویٹس یہ کہتا ہے کہ تُو اپنا مقابلہ جو ہے وہ nightingale کے ساتھ نہ کر nightingale بھی ایک اچھا پرندہ ہے ایک گانے والا پرندہ ہے لیکن تُو اس کو اس کے shady woods کے اندر ہی رہنے دے a privacy of glorious light is dying اور پویٹس سکائل آر کو کہتا ہے a privacy a solace ایک ایسی تنہائی ہے glorious light کی جو تمہاری ہے یعنی کہ glorious light کیا ہے glorious light سے مراجی ہے کہ آسمان یعنی کہ سورج کے قریب ہونا چاند کے قریب ہونا تو پویٹس یہ کہتا ہے کہ تجھے shady woods میں یہ بھی بیسیکلی a place of privacy ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ وہاں پہ تنہائی میں skylar nightingale رہتی ہے تو پویٹس یہ کہتا ہے کہ تجھے nightingale کی طرح جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تیری جو privacy ہے وہ کہاں پر ہے وہ glorious light میں ہے جیسے وہ اقبال نے کہا ہے نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو پویٹس جس طرح اس طرح طریقے سے اقبال وہ شاہین کو کہتا ہے کہ تیرا جو مقام ہے وہ پہاڑوں پر ہے اسی طریقے سے ورڈز ورڈز جو ہے وہ یہاں پر skylar کو کہتا ہے کہ تیری جو جگہ ہے وہ کیا ہے that is glorious light اچھا اس کے بعد پرچے کہتا ہے کہ جہاں سے مطلب پور پور کا مطلب انڈھیلنا upon the world دنیا پر کہ جہاں سے یعنی کہ تیرا جو مقام ہے وہ glorious light ہے جہاں سے تُو انڈیلتا ہے دنیا پر a flood of harmony a flood of harmony یعنی کہ امن کا ایک سلاب a flood of harmony یہاں پر کیا ہے ایک میٹا فور بھی ہے اور یہ ایک طرح سے you can say it is hyperbole as well in terms of you know figure of speech تو پوریٹس سے کہتا ہے کہ تیرا مقام جو ہے وہ اسمان کی روشنی میں ہے جہاں سے تُو پوری دنیا پر امن کا ایک سلاب جو ہے وہ انڈیلتا ہے with instinct more divine اور جو تیری instincts ہیں جو تیری impulse ہے جو تیری طبیعت ہے جس طریقے سے تُو گاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو گیت تُو آسمان سے گاتا ہے وہ اور کیا ہو جاتے ہیں وہ اور بھی خدای ہو جاتے ہیں divine ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئٹ اس کے گیت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ types of the wise کہ تُو جو ہے تیرا تعلق ایک جو ہے نا وہ اکلمند قبیلے سے ہے types of the wise نہیں گھومتے اب یہاں پہ wise that is personification roaming کا مطلب ہوتا ہے you know moving aimlessly بغیر کسی مقصد کے گھومتے رہنا ہے تو کوئٹ یہ کہتا ہے کہ تیرا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جو اکلمند لوگ ہوتے ہیں جو اوپر کی طرف اڑتے ہیں لیکن وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں گھوم رہے ہوتے true to the kindred points of heaven and home اور تُو جو ہے تُو سچا ہے اپنے مقصد میں اس زمین کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور تُو جو ہے وہ جنت کے ساتھ آسمان کے ساتھ یعنی heaven کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور home کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے تو اب اس میں heaven and home جو ہے that is alliteration ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ age کی sound جو ہے یہ کیا ہو رہی ہے repeat ہو رہی ہے اچھا تو پویوچے کہتا ہے کہ تیرا تعلق اس جو ہے وہ سچائی کے ساتھ اور ایکلاس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی ریمی سکیم کے اگر ہم بات کریں تو wood and flood these are rhyming words اس کے بعد thine and diviner rhyming words and rom and home these are rhyming words اس کی جو ریمی سکیم بنتی ہے that is again same wood and flood a a you know then b b so this means ab ab and then cc so the rhyming scheme of the third stanza is also ab ab cc that is the rhyming scheme right تو آج ہم نے جہا وہ William wordsworth کے لکھی ہو Skylar پڑی William wordsworth کے اگر ہم introduction کی بات کریں تو he was you know an english poet he was born at cocker mouth in the lake district and he was educated at you know hawkshed grammar school at st john's college Cambridge after leaving Cambridge he spent a year in France and was passionately in sympathy with the revolutionaries and he lost his sympathy when the revolution led to totalitarian government he was the passionate lover of nature to his poetry that is you know natural if we do MC cues then the sky lark is what the sky lark that sings while soaring a kind of beast an aquatic animal or none of the above aquatic animal is a abhi or a beast or lark that sings while soaring option A is correct option what is the fact about the sky lark sky lark which is a it is a small bird that nests in a hole in the ground or a bird that makes rest in a tree or a bird that lay eggs in other birds nests or it is a mammal yes soaring this is correct soaring correct option is that it is a small bird that nests in a hole in the ground which is made of a consulah bana that okay us is ethereal belonging to sky and air belonging to oceans or belonging to hell or none of the above option is the correct one is this catalog as man say who is the wandering singer in the poem kuku eagle nightingale skylar the correct option is a wandering singer that is basically skylar us ke bad in the first stanza the poet asks the skylar whether it prefers what whether it prefers to soar on high or spend time in its rest to soar on high or spend time in its nest to just fly the point is what is skylar what is the correct option is that skylar is in skylar up but it is rest as 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 to but you can come the consular also comes to the correct way to sing loudly to sing proudly to sing softly the correct option is proud privilege option B is the correct option the poet compares the skylar to what a sparrow a parrot a kite or nightingale the correct option is that he compares skylar with a nightingale is what is idealistic people of Africa or idealistic people of Europe world or idealistic people of Europe or Asia the correct option is that he wanted to advise the idealistic people of Europe of but it is world speaks of the skylar love love of its home love of its wings love of its power love of its mountain basically you know wordsworth speaks of the skylar love of its home that it is the nest of its poet tells that the skylar has the ability to use its songs to connect heaven and heaven your heaven and home your word and trees your heaven and gardens the correct option is that it can get the true false and we will be ending this lesson first is the poem is written by john keats that is false it is not true it is written by wordsworth the skylar sings melodious songs yes that is true okay aspire means strive and rise higher yes that is true skylar and nightingale are the same birds no they are not the same birds skylar is a different bird and nightingale is a different bird skylar is known for its beautiful morning songs yes that is true or skylar love its homes and privilege to sing yes that is also true nightingale only sings at night yes that is also true that is about the poem is about hope no that is not about hope that is basically about imagination and you know love for music and nature skylar is an important romantic symbol for poets yes that is right wise people always keep their chains up yes that is absolutely right they always keep their hopes high and you know their ideals sublime to aaj amne verse worth ki to the skylar padhi in the next lecture we will be studying some other beautiful poem stay connected with english keys take care of yourself Allah hafiz